فلم پیڈ مین میں بہترین ایکٹنگ کو لے کر اکشہ کمار سرکھا بٹ اور رہے ہیں ساتھ ہی ان کے علاوہ راڈکہ آپٹے اور سونم کپور کی بھی خوب تعریفیں ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں اکشہ کمار اور سونم کپور کی بوکس آفیس پر یہ فلم اچھی کمائی کے ساتھ ساتھ اکشہ کمار اور سونم کپور کے بیچ میں فلم آئے کر ایک سین پر اب بوال بھی کھڑا ہو گیا ہے پیڈ مین میں ایک سین میں اکشہ کمار ویدیشی لوگوں کو اس پیس دینے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی سونم کپور انہیں کس کر لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اس سین کو لے کر درشکوں نے اکشہ اور سونم کو کھوک ٹرول کیا یوزرز کا کہنا ہے کہ ایک پتی جو اپنے پتنی کے لیے سمرپیت ہے وہ اپنے جندگی میں دوسری لڑکی کو کیسے آنے دے سکتا ہے یوزرز کے ان سوالوں کا جواب اب اکشہ نے دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب کوئی فلم بناتا ہے تو کمرسیلیٹی بھی رکھتا ہے یہ کوئی ڈاکیمنٹری نہیں ہے فلم میں کردار میں آپ جتنے گھسیں گے اتنی ہی آپ میں معصومیت جھلکے گی اگر آپ پروفیشن کے سمیں کسی انسان کے ساتھ زیادہ گجار لیتے ہیں سمیں تو آپ کے ساتھ اس کا جڑاؤ تو لگی جاتا ہے فلم میں میرے اور سونم کا کردار ایک طرفہ پیار دکھایا گیا ہے کہ سونم مجھ سے پیار کرتی ہے اور وہ انجانے میں اچانک سے مجھے کس کر لیتی ہے یہ فلم کو دکھانے کے لیے ایک فلمانکن سین ہے جس کو آپ دل پر لے رہے ہیں خیر اس فلم کو لے کر رادگاہ اپٹے کا ایک ڈائیلوگ بھی کافی زیادہ فیمس ہو رہا ہے جب وہ اکشے کو کہتی ہے کہ تمہاری زندگی مہیلاؤں کے پیاروں کی بیچ میں ہی کیوں پسی ہے آخر کچھ بھی ہو پیڈ مین کی مووی نے خوب تاریفیں بٹھا رہی ہے کہ ان کے وشے کو لے کر تاریفیں کی جا رہی ہے اور اکشے کمار نے بھی اب سونم اور خود کے کس اور اب اکشے کمار نے بھی سونم اور خود کے کس کا جواب دے ہی دیا ہے بولیورڈ سے بھی اور بھی اپ ڈیٹ کے لیے سبسکرائب کیجئے دیکھو دیکھو